پوچھتے ہیں نا کہ بھئی یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئے میاستم صاحب بکوز آج دوبارہ خان صاحب نے کہا کہ یہ مجھے اعتماد ہے عثمان بزدار صاحب پہ ٹھیک ہے فیر اناف وہ کر سکتے ہیں ان کی چوئس ہے لیکن ان کے نیچے ساری ٹیم تبدیل کر دی انہوں نے ان کے چیف سیکٹری سے لے کر وہ جو انہوں نے خود بھی تقرریا کی تھی وہ ساری ریورس کر دی تو یہ اعتماد کیسا ہے کہ کپتان پہ اعتماد ہے اس کی ٹیم پہ اعتماد نہیں ہے یہ ویسے بھروسہ کیا ہے زیر ایک یعنی پفارمس گورننس ٹھیک نہیں کپتان ٹھیک ہے یہ تو اعتماد نہیں کھل اعتزاد ہے چلے یہ پوچھتے ہیں میہاستم صاحب سے بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ ماریہ بہت شکریہ آپ کا گزارش یہ ہے کہ ابھی بٹی صاحب نے اپنے جو ان کے ذہن میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے لازمی بات کی ہے ایز ای سپوکس پرسن آف گورمڈو پنجاب تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو باقی دوست بٹھے میں ان تک بھی اپنی بات میں پنچا سکوں پہلی اس میں بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹیم چینج کرنے کا تعلق ہے اور پنجاب میں اس طفح جو اب کی بار جو تبدیلی کی گئی ہے ٹیم بدلی گئی ہے ٹاپ ٹو باٹم تقریبا تقریبا آپ کیا سکتے ہیں کہ تمام جگہ کے اوپر جہاں پر ہمیں شاید کچھ مشکلات آ رہی تھی میں کھل کے بات کروں گا آپ کے ساتھ تاکہ ناظرین کو بھی یہ بات جو ہے وہ پتا چل سکے میں گورمڈو پنجاب کی طرف سے بھی بول رہا ہوں اور ایز ایک منسٹر بھی بات کر رہا ہوں ایک ایم پی ای بھی بات کر رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کچھ جگہ پر ہمیں ہرڈل آ رہی تھی کچھ جگہ پر مشکلات تھی کچھ جگہ پر شکایات تھی کہ کام کی ڈیلیوری جو ہے جو عام آدمیاں ایفیکٹ ہو رہا ہے اس تک وہ سمرات نہیں پہنچ رہے جو کہ بیروکریسی کو ان تک پنچانے چاہیے تھے اور کچھ جگہ پر ان کا تعاون جو تھا وید منسٹرز وہ بھی نہیں تھا جو پروجیکٹ دیکھیں ہمارا ایک کوارٹرلی ریویو ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ ہم تین مہینے بعد ہر منسٹری کو اس کا میں بھی پارٹ ہوں یعنی کہ اس کا ایک میمبر ہو اس ٹیم کا اس کے اندر تمام منسٹر تمام سکٹی اپنی اپنی آکے پرفارمس کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کون سے گول اچیف کیے ہیں کون سے نہیں اچیف کیے اور کون سی ہرڈل ہے جس کی بناہ پر ہو رہا ہے اور اس بناہ پر ہم ساری اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں آفیسر کی بھی ریٹنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ منسٹر کی بھی ریٹنگ کرتے ہیں کمینسٹر نے کون سے انیشیٹیو لی ہے کیسے لی ہے پنجاب کے اندر دیکھیں پولیس کا بھی یہ کام ہے کہ اس نے ڈیلیور کرنا ہے اس نے اچھی لوگوں تک ان چیزوں کے اثرات آنا ہے اسی طرح بروکریسی کے بھی لیکن بدقسمت ہی رہی ہے کہ یہ پروپر طریقے سے نہیں ہو سکا لہٰذا ایک دفعہ یہ سوچا گیا کہ بیٹھ کر خان صاحب نے نہ صرف خود پنجاب سے وزیراعلا نے دوسرے کچھ لوگوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں ایک مہینہ پورا کام کیا اچھا کہ ایک جو ہے کہ یہ اس کا اے سے تلق ہے اس کا بی سے تلق ہے اس کا سی سے تلق ہے ہر چیز کو ختم کر کے بیسٹ آف تی بیسٹ جو لوٹ اویلبل تھی پاکستان کے اندر وہ ہم نے پنجاب کے اندر لگائی ہے تاکہ ریزلٹ حاصل ہو سکے اب کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے جو بٹی صاحب نے آگے بات فرمائیے اس حوالے سے یہ میرے پاس ایک کتاب ہے دوزار اٹھارہ دوزار انیس کی ہماری پرفارمس کی اچھا میں آپ سے اگری کرتا ہوں بٹی صاحب سے آپ سے کہ جو ہم نے کیا ہے ہم اس کو پراپر میڈیا پر نہیں لا سکے اچھا نہیں دکھا سکے ہماری پرفارمس کیا رہی ہے اگر آپ مجھے جتنے بھی دپارٹمنٹ اگومنڈو پنجاب کے چالیس سے زیادہ دپارٹمنٹ ہیں اگر آپ مجھے چالیس دپارٹمنٹ کا کہیں گے کہ کتنا فنڈ کس جگہ پر استعمال ہوا کون سی سڑکے کتنی بنی کیا انڈسٹری دپارٹمنٹ میں ہوا کیا ایڈوکیشن دپارٹمنٹ میں ہوا کیا ہیلتھ دپارٹمنٹ میں ہوا یہ بقاعدہ طور پر ایک پوری کٹلاغ ہم نے چھاپی ہے اگری میری میری ارد سن لیجئے جیسے آپ کے جو سیکیٹری تعلیم ہیں یہ چھ مرتبہ تبدیل ہوئے ہیں آپ کے سیکیٹری صحت تین مرتبہ سیکیٹری سکول چار مرتبہ سر اس کے علاوہ آپ کے پانچ چینج ہوئے مجھے ویسے آپ یہ ٹیکنکلی سمجھا دیں ایک ایسا دپارٹمنٹ جہاں پہ چھ مرتبہ سیکیٹری تبدیل ہوگا اس میں آپ نے ڈیڑھ سال میں ایسے کون سے کرشماتی کام کر لینے ہیں مریم میں آپ سے اگری کرتا ہوں دیکھیں میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں جب کوئی نیا سیکیٹری یا کوئی منسٹر آتا ہے تو اس کو کم از کم ایک مہینہ لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں میں یہ نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو ایک بات واضح طور پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں بالکل سیکیٹری چینج ہوئے جو آپ نے تداد بتائی ہے میں ان سے اگری کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود دیکھیں مسئلہ کیا ہے ہماری ساری ٹیم مورلیس کچھ بندے نکال کے پنجاب میں ساری نئی ٹیم ہے بلکل نئی ٹیم ہے بڑے انرجیٹک منسٹر ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن کا ہے چاہے وہ فنیس کا ہے چاہے آپ دوسرے آپ ہیلتھ کا ہے چاہے دوسرے منسٹر ہیں سب اپنی جگہ پر سب نے کام کیا ہے کام کیا ہے تو یہ کتاب چھپیے میں نے بٹی صاحب کو انشاءاللہ کل اس کی ایک کپی بھیجوں گا بٹی صاحب کو آپ کو بھی جوا دوں گا آپ کی کتاب پڑھ کے سر ہم اس پہ بلکل ٹیٹیل پروگرام کریں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے لیکن میں تھوڑا سکو سپسیفک رکھنا چاہ رہی ہوں میں آپ کے پاس دوبارہ آوں گی جنرل صاحب میں آپ کے پاس